لان اف کنٹرول پر تحنات چوکس ہندوستانی فوج کے جوانوں نے سرحد پار سے درندازی کی کوشش کو ایک بار پھر ناکام بنایا زلہ پونٹ میں ہند پاک لان اف کنٹرول کے کرمارہ سکتر میں کرشنا گھارٹی برگیٹ سرلا بٹالین نے درندازی کی ایک بڑی کوشش ناکام بنا دی لان اف کنٹرول پر تحنات فوجوں نے مشتبہ شخص کو دوسری طرف سے درندازی کرتے دیکھا اور ان پر نظر رکھی فوج کی کاروائی پر درنداز اندھیرے اور خراب موسم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے قریبی جنگل میں فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے فوج نے تلاشی کے دوران ایک اے سیونٹی فور رائفل چار میکزن کے ساتھ دو پسٹول اور ساٹھ راؤنڈ چھے ہینڈ گرینیڈ ایک جی پی ایس کومن ایکوپمنٹ کپڑے اور پاکستان میں تیار کی گئی دمائن شامل ہیں اس زبطی سے صافظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان جمع کشمیر میں امن امان میں خلل ڈالنے کی پوری کوشش کر رہا ہے برامت شدہ اشیاء پر پاکستانی کمپنیوں کے برانڈ لگے ہوئے ہیں پاکستان لگا تار دہچتگردوں کو مدد فراہم کرنے میں لگا ہوا ہے سرحد پار سے ڈرون کے ذریعے منشیات اور صلحہ کشمیر کے سرحدی علاقوں میں پہنچانے کی کوشش کرتا رہتا ہے لیکن فوج نے سرحد اور اندرونی علاقوں میں کڑی نظر اور انٹیلیجنس گریڈ قائم کیا ہے جس سے پاکستان کی ہر ناپاک حرکت کو ناکام بنایا جا رہا ہے واضح کے پندرہ دن قابل فوج کی کرشنا گھاٹی برگیڈ نے اسی علاقے میں دراندازی کی ایک بڑی کوشش کو ناکام بناتے ہوئے تین مقامی دہچتگردوں کو بھاری مقدار میں اسلحہ دھماکہ خزمباد اور منشیات کے ساتھ پکڑا تھا پنجلے میں نگاتار پاکستان کی طرف سے اپنی ناپاک حرکتوں کو جائے ڈکھا گیا ہے جس کے چلتے پاکستان کی طرف سے لگاتار LOC پر گسپیٹ کی کوشش کر جاتی ہیں اور بڑی باطرہ میں ہتھیار ڈرگز اور اتنگیوں گسپیٹ کر جاتی ہے جس کو بھارتی سینہ لگاتار ناکام بنا رہی ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ آج بھی رات کو پاکستان کی طرف سے پنج کے کرمالا سیکٹر میں جو ہے اندھیرے اور جنگل کا لاب اٹھاتے ہوئے اتنگیوں نے گسپیٹ کی کوشش کی جس دوران بھارتی سینہ کی چوکس جوانوں نے اتنگیوں کی حرکت دیکھتے ہوئے اپنے طرف سے گولی باری کی جس گولی باری کی آر میں اتنگی جو ہیں پاکستان کی طرف سے واپس بھاگ گئے لیکن تنگیوں نے بھاگتے ہوئے بھاری ماترہ میں ہتھیار اور انہ سامان جو ہے وہاں پر چھوڑ دیا جس کو سینہ دورہ آج چلائے گئے سرچ اپریشن کے دوران بھارت کیا گیا ہے جس میں بھاری ماترہ میں ہتھیار کپڑے اور پاکستان میں بنی دوائیاں ہیں اور جس کو دیکھتے یہ پتہ لگتا ہے کہ پاکستان ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ میرا اتنگ واد میں کوئی رات نہیں ہے لیکن ایک بار پھر یہ ثبوت مو بولتے ہیں کہ پاکستان لگاتار جمہو کشمیر میں کس پرکار اتنگ واد کو بھیلا رہا ہے وہ پاکستان میں بنا سامان جو ہے وہ اتنگ کی پریو کرتے ہیں مولیش شرمان نیوز ایڈ نیٹر ایک پونچ پونچ میں فوج کو ایک بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے فوج کی سرلا بھٹیلین نے بھاری مقدار میں اسلحہ اور گلبارود سمیت دیگر اشیاں برامت کر لی ایل او سی کے فارورڈ ایریا میں فوج کی جانب سے ایک سرچ آپریشن چلایا جا رہا ہے اس دوران بھاری مقدار میں اسلحہ کی ریکووری ہوئی اس میں ایک سیتالیس رائیفلز زندہ کارتوس بیگ پاؤچس سمارٹ فون پاور بینکس سولر چارجس کپڑے شومنگ گوگلز فرسٹ ایٹ کٹس عدویات سمیت کھانے پینے کی اشیاں شامل ہیں اس زبطی سے ساہر ہوتا ہے کہ پاکستان جمہ کشمیر میں امن و امان میں خلل ڈالنے کے پوری کوشش کر رہا ہے برابط شدہ اشیاں پر پاکستانی کمپنیوں کے برینڈ لگے ہوئے ہیں پاکستان لگاتا دہچتگردوں کو مدد فراہم کرنے میں لگا ہوا ہے سرحد پار سے ڈرون کے ذریعے منشیات اور اسلحہ کشمیر کے سرحدی علاقوں میں پہنچانے کی کوشش کرتا رہتا ہے لیکن فوج نے سرحد اور اندرونی علاقوں میں کڑی نظر اور انٹیلیجنس گریٹ قائم کیا ہے جس سے پاکستان کی ہر ناپاک حرکت کو ناکام بنایا جا رہا ہے بی جے پی کے جنرل سیکریٹری سنیل شرمہ نے عمر عبداللہ کی اس بیان پر تنقید کی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر جمہ کشمیر میں انتخابات ہوتے ہیں تو بی جے پی کا نام و نشان نہیں رہے گا سنیل شرمہ نے کہا کہ انہیں اپنی فکر کرنی چاہیے نہ کہ بی جے پی کی جبکہ بی جے پی ہمیشہ انتخابات کے لئے تیار ہے اور عمر عبداللہ اسمبلی انتخابات کے بعد کہیں نہیں رہیں گے آنے والے دنوں میں نیشنل کانفرنس کا نام نہیں ہوگا سنیل شرمہ نے پلواما میں نیوز ایٹین سے باتشیت کی عمر عبداللہ صاحب شاید اس بات سے بے خبر ہیں بھارتی جنتہ پارٹی ہر وقت چناؤں کے لئے تیار ہے انہیں یہ پتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی آنے والے دنوں میں سرکار بنا رہی ہے اور میں یقین سے کہتا ہوں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ بھارتی جنتہ پارٹی یہاں پہ حکومت بنائے گی عمر عبداللہ صاحب کے پاس کیول دو تین زللوں میں پارٹی رہ چکی ہے اور جب تک چناؤں ہوں گے شاید تب تک وہ اکیلے رہیں گے ہاں اپنے لئے وہ سوچیں کہ اپنے لئے وہ جیت پائیں گے نہیں جیت پائیں گے بھارتی جنتہ پارٹی کی چنطہ ان کو کرنے کی آفشکتہ نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی اس وقت ویکتی ویکتی میں ہے جنجن تک ہے اور جس کشمیر میں نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی نے دو کاندانوں نے بھارتی جنتہ پارٹی کو اچھوٹ بنا رکھا تھا آج یہاں کے لوگوں نے ان کو جواب دے دیا ہے آپ دیکھ لیجے کل کی بھارامولا کی ریلی آئی اوپنر تھی آنے والے دنوں میں سینٹرل کشمیر اور ساؤت کشمیر میں بھارتی جنتہ پارٹی ریلیز کر رہی ہے ہم ان کو احوان کرتے ہیں آپ بھی ذرا لوگوں کے بیچ میں آئیے وہ کیول دو کاری کرتاؤں کے سامنے مائک کھڑا کر کے ایک بیان دینے سے پارٹی کہیں وہ دکھتی نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی عام وقتی کے بیچ میں اور بھارتی جنتہ پارٹی سرکار بنائے گی نیشنل کانفرنس اس بار زمین دوز ہوگی یہ میں بڑے دعوی کے ساتھ کفاہ زلے کے چیف ایڈیوکیشن افسر عبدالحمید فانی نے انزلے کے سکولوں کو منشیات سے پاک بنانی کے سمت میں ایک اہم قدم اٹھایا ہے چیف ایڈیوکیشن افسر کو پڑا نے تمام سکولوں کے ذمہ داروں کو والدین سے ایک خاص ایک حلف نامہ حاصل کرنے کی ہدایت کی ہے جس میں کہا گیا کہ ان کا بچہ منشیات یعنی ڈرکس سے متعلق کسی بھی سرگرمی میں ملوث نہیں ہے سی ایو نے نیوز ایٹین سے فون پر بات کرتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی تعلویل ایسی سرگرمیوں میں ملوث پایا گیا تو اس کا داخلہ فوری طور پر منسوخ کر دیا جائے گا سی ایو کی جانب سے بازار تطور پر ایک سرکلر جاری کیا گیا ہے